ہم آئے ساتھ ہیں جمعیت علمہ ہند کے صدر قاری محمد عثمان منصور پوری صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج جس طرح سے کشمیر کو لے کر کچھ قراردات ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں پاس کی گئی ہیں اس پر پہلے پرتگریہ کیا ہوگی نہیں اس میں یہ بات حاضر کی گئی ہے کہ ہم کھلے طور پر آج سے نہیں جب سے مسئلہ پیدا ہوا ہے جمعیت علمہ اپنے حاملہ کی میٹنگ میں اور دوسرے مواقع پر اس ویلیشن پاس کر چکے ہیں شائع ہو چکے ہیں چھپے ہوئے تمام کے امام کہ ہم اس کو ہندوستان کا اٹھوٹ حصہ سمجھتے ہیں اور کوئی بھی ایسی طاقت کو تخریب کاری کی جو اس کو الگ کرنے کے لیے ہم اس کی بالکل حمایت نہیں کرتے اس طرح سے پاکستان بار بار کوشش کر رہا ہے اس پورے معاملے میں انٹریفر کرنے کی تو اس پر آپ کیا کہیں گے نخلط ہے ہم اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں جیسے ہم اپنے علاقے میں سمجھائیں گے کہ ہمارا یہ موقف جو پورے ملک کا موقف ہے دوسرے بسنے والوں کا موقف ہے اسی موقف پر ہمارا ہے کابر سے ہم اس کی یاد دیانی کر رہے ہیں تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جمعیت الماہین دھارہ تین سو ستر جو وہاں پر لگائے گئی ہے اس کا پوری طرح سے آپ سمجھتے ہیں ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم تدویر بن لائنش کی اس سے پہلے بیان آ چکا ہے ہمارا بقیہ جماعت ارساد ملکہ آ چکا ہے کہ وہ مسئلہ چلا گیا سمبرم کورٹ میں اب سمبرم کورٹ فیصلہ کر دے گی بھئی یہ خانون کی مطابق ہوا ٹھیک ہے نہیں ہوا تو وہ جانا ہے کشمیری مسلمانوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کو ایک یہ تشویر سے ہے کہ بھارتی مسلمان وہ ان کی کچھ مدد نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے پینتیس چھتیس دن وہاں پر ہو چکے ہیں ان کی مدد ہم اپنے موقع کیا دبارہ سے ہم نے لکھ دیا اس میں کہ آپ کی مدد یہ ہے آپ اس دو پارٹ میں پس رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ کی مدد یہ ہے کہ آپ ہندوستان کا حصہ بن جائی ہے یہ ہم نے کہا ہندوستان ہی ہے ہمارے برادہ ہندوستان ہی ہیں وہ یہ بات کہی ہے ہم نے اس کے علاوہ مدرسے میں جس طرح سے کافی وقت سے یہ بات چل رہی ہے کہ مدرسے کے نصاب کو بدل جائے تو شاید اس کو لے کر بھی آپ لوگ ہم نصاب نہیں بدل لائے سمجھ یہ فرق ہو نصاب جو ہم پڑھانا ہے پڑھائیں گے پورا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں آپ اس کو بھی کہیں شامل کرتے جائیے جس سے کہ وہ ہائی سکول جب وہاں سے فارغ ہو تو ہائی سکول کی ہوئے ہو باروی کلاش کی ہوئے ہو غیر مسلموں کو جوڑنے کی بات بھی آ رہی ہے کہ اس کے لیے بقاعدہ ایک الگ سے چیز کریٹ کیا جائے گا گروپ کریٹ کے جائے گا جامت علمہ ہند کے طرف سے تاکہ آپس میں جو منافرت ہے آپس میں جو مل بیٹھیں گے اور جو ہمارے آبادی کے مسئلے ہیں سماج کے مسئلے ہیں ان پر بات چیت ہوگی تو کچھ جو تعلقات بنے گا نا آپس میں جب تعلقات بنے گے تو اب ایسے جو نفرت کی بات آ رہے ہیں ان کو بھی ختم کریں گے ہم نے بہت وضاحت کے ساتھ تجیز دی ہے تو کیا لگتا ہے ایسے میں جب آر ایسے پورے ہندوستان میں ماحول بنا رہی ہے ایسے میں کس طرح سے اس کو ختم کریں گے ہم جتنا کر سیں اتنا کریں گے ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر رہے ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں شکریہ تھے قاری صاحب جو ہم سے بات کر رہے تھے آج جس طرح جنرل دلماہ ہند کے جو یہاں پر بیٹھک ہوئی ہے اس میں جو قرارداد پاس کے گئی ہیں اس کو لے کر انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا دلی سے کیمرہ پرسن تابیش علی کے ساتھ نیوز میٹس کے لئے شکیل آمد